بہرحال ہمارے دانش بھائی پوچھے رہے ہیں کہ بہت ساری مسجدوں میں اچھے سے سجاوٹ ہوتی ہے اس میں ایسی تک لگانے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی اچھا خاصا پیسہ اس پر خرچہ ہوتا ہے لیکن اسی مساجد میں جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں استنجا خانے ہوتے ہیں باثروم ہوتے ہیں وہ بہت گندے ہوتے ہیں اور اس میں جانے کی طبیعت نہیں کہتی ہے تو ایسا کیوں ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جب ہم نے مساجد کو اتنا صاف سترہ بنایا ہے اچھا خاصا بنایا ہے تو باثروم استنجا خانے بھی اچھے ہونے چاہیے صاف سترے ہونے چاہیے اس پر بھی پیسے خرچ ہونے چاہیے اگر پیسے نہ ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے اور خود ہمارے دانش بھائی نے بھی آخر میں کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو صحیح بات ہے کہ صفائی سترائی کا خیال لگنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو باقیدہ حدیث بھی ہے کہ اتحارت و نصف الایمان کہ صفائی سترائی یہ آدھا ایمان ہے اس لئے ایک مسلمان کو تو بدرجہ اولہ صفائی سترائی کا خیال لگنا چاہیے اور مساجد اور اس کے آس پاس کے جو جگہیں ہیں اس کو تو بدرجہ اولہ صاف سترہ لگنا چاہیے کیونکہ وہ زمین پر سب سے بہترین جگہیں مساجد ہوتی ہیں البتہ انہوں نے سوال پوچھتے ہیں بیچ میں ایک بات اور کہیے کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے یعنی مسجدیں بہت اچھی خاصی بنی ہوئی ہیں اس میں ایسی لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے جو باتھروم ہیں وہ گندے ہیں کیا یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو یہاں پر میں ایک بات ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارا یہ معمول بن چکا ہے ہماری عادت بن چکی ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی ہے ہم اس کو قیامت کی نشانی ڈیکلئر کر دیتے ہیں کسی سے جھگڑا ہو گیا کسی سے انبن ہو گئی کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آئی تو فوراں ہم کہہ دیتے ہیں یہ دیکھو قیامت کی نشانی ہے ایسا ہو رہا تو یہ اس طرح ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس پر کتابیں موجود ہیں قرآن احادیث سب میں اس کے اشارے موجود ہیں تو یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لئے وہی بات کہنے چاہیے جس کی ہمیں جانکاری ہو ہمیں اپنی طرف سے اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ جو چیز بھی ہمیں پسند نہ ہو یا ہمیں ٹھیک نہ لگے ہمیں غلط نہ لگے تو اس کو ہم قیامت کی نشانی بتا دیں ایک چیز کا غلط ہونا الگ چیز ہے اور اس چیز کا قیامت کی نشانی ہونا یہ الگ چیز ہے تو بہرحال یہ بات بلکل صحیح ہے کہ صفائی سترائی ہونا چاہیے مساجد کے جو استنجا خانے ہیں وہ صاف سترے ہونی چاہیے اس پر دھیان ہونا چاہیے اور عام طور سے شہروں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے ممبئی وغیرہ میں دیکھئے آپ جو مساجد ہیں اس کے جو استنجا خانے ہوتے ہیں وہ بھی صاف سترے ہوتے ہیں ایسے گندے نہیں ہوتے کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہیں پر ہوتا ہوگا لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اس مساجد کے اندر ایسی لگی ہوتی ہے بہت اچھا خرچہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اگر وہاں پہ لاپروائی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ مساجد میں ایسی لگانا اور اچھے سے اس کی تذین کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے فنڈ ہے ان کے پاس تو یہ پیسہ اس پہ بھی خرچ کرنا چاہیے بطور خاص سائل نے جو یہ کہا ہے کہ استنجا خانے ایسے بنے گئے ہیں کہ اس میں کوئی استنجا کرنے کے لئے جاتا ہے تو بے پردگی کا شکار ہو جاتا ہے یعنی اس کی شرمگاہ بھی دوسروں کو دیکھ سکتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہونے چاہیے مساجد میں استنجا کھانے ایسے ہونے چاہیے جس میں پردے کا پورا انتظام ہو یعنی ایک آدمی استنجا کرنے کے لئے اس میں جائے چاہے وہ ٹائلٹ کے لئے جائے یا استنجا کے لئے جائے تو یہ نوبت نہ آئے کہ دوسروں کو ان کی شرمگاہ دیکھیں ایسا انتظام نہیں کرنا چاہیے پردے کا مکمل دھیان رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے امید ہے آپ کو جان مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں